آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد باجوا صاحب سب سے پہلے سندس کیس تھا اس میں عمران حان صاحب خود بطوڑے گواہ آئے تھے دوسرا بڑا کیس جوید اقبال تھا جو سو بچوں کا قاتل تھا تیسرا بے کیس تھا شباز شریف صاحب کا سن 2008 میں جب ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا سب سے اہم کیس آصف علی زرداری کے خلاف بیروں نے کیس لڑا ہوا ہے ہر نامور کیس کے پیچھے ان کا نام ہوتا ہے اس سندس کیس پہ جب آپ نے اکرام کیا تو کیسے عمران حان صاحب اس کیس میں گواہ بنے اس وقت ان کا نام نے دین میں آ رہا ان کا قضن ایسے چو تھا شریف کو تھانے اٹھا کے لے گیا پھر زیادتی بھی کی عمران خان صاحب نے جو مدد ہو سکتی تھی اس کی کی اور اسے یہ یہاں تک کافر کی کہ اگر کوئی آپ کے پاس گھار نہیں ہے میں آپ کو گھار بھی دیتا ہوں عمران خان کبھی عدالت میں آئی ہے نا پہلی دفعہ اس کیس میں آئی تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضابٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پورڈکشن ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد باجوا صاحب جناب پاکستان کی یہ ان نامی گرامی ایڈوکیٹ میں یہ ان کا نام آتا ہے جنہوں نے ہر اس کیس میں اپنی صلاحیت سے اس کیس کو جتوائے ہے جس میں لوگ کا سوچنا ہی امپوسیبل ہے ان کے چند مشہور کیسز میں آپ کو یہاں بتاتا چلو جن میں انہوں نے پیاروی کی اور اس میں فتح یاب ہوئے یہ سب سے پہلے سندس کیس تھا جو نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوا اور سب سے اس میں جو اہم بات ہے سندس کیس میں اس میں عمران حان صاحب خود بطوڑے گواہ آئے تھے دوسرا بڑا کیس جوید اقبال تھا جو سو بچوں کا قاتل تھا اس میں بھی انہوں نے اپنے ایفرٹ کی اور اس میں بھی ملزم کو کیفرائی کردار تک پہنچایا تیسرا بھی کیس تھا شباز شریف صاحب کا سن 2008 میں جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ بھی ان کی ایفرٹ تھی انہوں نے ایفرٹ کی اور شباز شریف صاحب کے جو بھی تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا چوتھا کیس تھا جناب آپ نے سنا جو آج کل چاہ رہا تھا جالی ڈگریز جو ایم اے نے اس کی جالی ڈگریز پکڑی گئی تھی پھر بتایا گیا تھے کون کون سے ایم اے نے جالی ڈگری پہ ہے اس پہ انہوں نے کام کیا بغیر ڈڑ کے بغیر کسی لالش کے اس میں ہی فتح یاب ہوئے اور اس کے بعد سب سے اہم کیس آستف علی زرداری کے خلاف بھی انہوں نے کیس لڑا ہوا ہے جس میں کچھ منشیات کا الزام لگا تھا ان کے دوسری طرف وابر آوان صاحب تھے لطیف خوصہ صاحب تھے لیکن ون ہینڈٹ یہ تو یہ باج باج صاحب دوسری سائٹ پہ تھے اور انہوں نے اس کیس میں ہی فتح یاب دلوائی تو آج ہم تمام سٹوڈیز کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ کیوں ہر نامور کیس کے پیچھے ان کا نام ہوتا ہے کیا ان کو شوک ہے یا خدا کی طرف سے ان کو وہاں پہ چون لیا جاتا ہے کیس میں اسلام علیکم باج با صاحب باج با صاحب آپ تو ہمارے چھوپے ہوئے ہیرو ہیں جنہیں آج تکر لوگوں نے بس کیس کی حد تکر پڑا ہے لیکن ان کی کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ان کو یہ کیسیز ملتے کیسے ہیں اور کس کس قسم کی آفرز آتی ہیں کیا جان کو بھی حطرہ ہوتا ہے یا نہیں آپ جب میں تمام تفصیل بتائیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سندس کیس کے اوپر اس سندس کیس میں جب آپ نے کام کیا تو کیسے امران حان صاحب اس کیس میں گواہ بنے اس میں سندس کیس میں ہوا یہ تھا کہ وہ بچاری کا گھارک تھا قرائے پہ رہتی تھی ابھی اس کا دو دن کا بچہ تھا تو وہ مالک مکان جو تھے وہ ایک منسٹر تھے اس وقت ان کا نام نے دین میں آرہا ان کا قزن اسیچو تھا اس نے اس کو بچاری کو تھانے اٹھا کے لے گیا پھر زیادتی بھی کی اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ سندس نامی لڑکی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر وہ بچاری اس کو جیل بھی بجوا دی یا سارا کو باہر آئی تو اس نے پتا چلا کہیں سے میں نے اس کی مدد کی مدد کرتے کرتے وہ ہائی کورٹ تک پہنچ کے جبکہ ہائی کورٹ گیا تو اس نے اپنے آپ کو آگے لگا دی اس لڑکی نے تو وہ ایک بہت ہی ددناک واقع تھا لیکن وہاں پہ پھر ایک آرڈر ہوا کہ اس کیس کی ایک جیوڈیشل انکواری ہو شہین جاج میاں زہیر صاحب تھے جو زیاؤلہ کے بانجے تھے یہاں لاہور میں بڑے مشہور جاج تھے بڑے اماندار ڈیڈ آنسٹ انہوں نے وہ انکواری ان کو مارک ہوئی اس انکواری میں جب ان کے علمے یہ بات آئی کہ سندس اپنے انصاف کے حصول کے لیے عمران خان نے نئی نئی پارٹی انہوں اس کی تھی اپنے پاکستان تحریک انصاف وہ ان کے پاس بھی گئی تھی کہ مجھے انصاف دلوائیں تو عمران خان صاحب نے جو مدد ہو سکتی تھی اس کی کی اور اسے یہ یہاں تک آفر کی کہ اگر کوئی آپ کے پاس گھر نہیں ہے میں آپ کو گھر بھی دیتا ہوں تو جب یہ بات عمران خان صاحب نے تب نائنٹین نائنٹی سکس میں جب ان کے نئی پارٹی بنی تھی تب انہوں نے ایک اس لڑکی کو آفر دی تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ہمارے ملک کے وہ صاحب کا وزیراعظم رہے ہیں اس وقت بڑے وہ ہمارے لیڈر ہیں وہ جب میاں جہانگیر صاحب جائش صاحب کے نوٹس میں یہ بات سندس نے کہی کہ میں اس جگہ بھی گئی تھی عمران خان کے پاس انہوں نے عمران خان کو طلب کر دیا پھر عمران خان بطور گواہ اس میں پیش ہوئے تو مجھے ان پہ فرجیرا کا موقع بھی ملا صاحب میں نے پھر ان سے ایک سوال کیا عمران خان صاحب سے تب تو وہ بھی جنگ ہوں گے صاحب نائنٹی نائنٹی سکس کی بات ہے تب ان کیا ماشاء اللہ بھی وہ فٹ تو ہیں جب میں نے ان سے ایک سوال کیا جس سے میں بڑا متاثر ہوا میں نے کہا جی یہ ایک آپ سمجھتے تھے کہ لا وارس لڑکی ہے اور اس کے ساتھ پولیس سٹیشن کے اندر بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور آپ کے پاس دادرسی کے لیے آئی تو کیا آپ نے ایک دادرسی کی تو خان صاحب نے ایک ہی بات کہی کیونکہ اس وقت کوٹ کے اندر سندس بھی مجود تھی صحیح آپ نے بات سندس کے بالکل سامنے پوچھی بہائنڈا کیامرانی بہائنڈا نہیں کوٹ کے اندر سامنے ہوتی ہے جرا تو خان صاحب کا بڑا خوبصورت انداز میں ایک جواب تھا وکیل صاحب آپ بہتر ہے کہ آپ سندس سے پوچھیں میں نے اس کی مدد کیا کی میں اپنے موہ سے پتا تھا اچھا نہیں لگتا تو جب بھی اس کی کہانی مجھے پتا چلی تھی میں نے یہاں تاکہ اس کو اس حد تک آفر دے دی تھی کہ آپ میرے گھر میں آکر رہ لو خان صاحب نے کہا یعنی کہ یہ اس سندس سے سندس موجود تھی ملزمان بھی موجود تھے ان کے وکیل بھی موجود تھے خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کیونکہ اس وقت وہ کام کر رہے تھے شوکت خانم پہ بھی بہت سارا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دل کے اندر جو درد ہے آپ نے پپ ڈیلائز کر دے انصاف کے لیے واہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف جو نام رکھا ہے انہوں نے وہ اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کے انصاف دلا سکیں اس ملک میں کیونکہ انصاف نہیں ملتا انصاف جو ہے اگر کسی نے لینا بڑوں نے لینا غریب آدمی کے لیے انصاف نہیں تو جب صاحب آپ نے عمران حان صاحب کی بات سنی اس وقت ہے تو اس وقت کیا آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ کیا واقعی ایک آنے والے وقت میں یہ شخص پاکستان کا لیڈر بن سکتا ہے دیکھئے میں کیونکہ انہیں بطور کرکٹر میں خود بھی کرکٹر رہا ہوں میں نے پاکستان ایورسٹی پتانی کی ہوئی ہے تو میں اس ناتے تو بطور کرکٹر تو ان کو بڑا اچھی طرح جانتا تھا لیکن یہ جو جذبہ تھا ان کا ایک غریب لڑکی کے لیے ایک بے سہارا کے لیے اس سے بہت متاثر ہوگا تھا ایک ایسا لیڈر جو ایک جس نے پالٹی ابھی نہیں نہیں بنائی ہے اور یہ گئی ہے اس کے پاس اپنے داد کے لیے اپنے دادرسی کے لیے کہ مجھے انصاف تلایا جائے اور وہ شخص بڑھ کے آگے آیا ہے آج کوٹ نے بلایا اور فوراں پہنچا ہے پھر سندس نے اس کے بارے میں کیا انصر دیا تھا جو آپ نے سندس سے یہ پوچھا کہ عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں سچے تو اس نے کیا اس نے بھی خان صاحب کے لیے کچھ جملے ادا کیے تھے جی ہاں یہ اس نے پہلے بتا دیا تھا جائے صاحب کو کہ جب میں عمران خان صاحب کے پاس گئی تھی تو میں نے اپنے دادرسی کے لیے ان سے بات کی انہیں نے کہا جی میں ہر طرح کی مدد کرتا ہوں وکیل کی ضرورت ہے وکیل کروا دیتا ہوں کہیں اور آپ کو جیسے میں نے بات کی کہ رہش کے لیے میں گھر بھی دے آپ کو لے دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت عدالت میں جتنے لوگ تھے سب نے عمران خان کو سلوٹ کیا تھا اس وقت 1996 میں تمہارحان صاحب واقعی آپ شہزادے انسان ہیں کہ آپ کے بہت سے واقعی ہم آسکرین بھی سنتے ہیں اور آج باجوائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پہلے تو شرف ملا ہمیں کہ جناب انہوں نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جو آج تلکہ بھی آپ نے ایکسپوز نہیں کی اپنے موہ سے کیا آپ نے کیا کہ کام کی ہیں تو مجھے پراود ہے کہ آپ امران خان کبھی عدالت میں آیا ہے نا پہلی دفعہ اس کی اس میں آئی تھا یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں اس غریب لڑکی کی مدد کے لیے آج عدالت نے بلایا ہے میں آیا اس کے علاوہ کبھی زندگی میں نہیں گئے کبھی زندگی میں پہلے نہیں آئے کسی کوٹ میں نہیں گئے تھے عدالت ہی انہوں نے پہلے دن دیکھی تھی ناظرین کسی خوبصورت بات ہے عباد وآلہ صاحب دے گئے اس دن امران حان صاحب اپنی زندگی میں پہلے دفعہ عدالت گئے تھے اور وہ بھی اس بچی سندس کے لیے گئے تھے جس کے بڑے تمام تکلیفیں آئی تھے برداشتے ہیں عباد وآلہ صاحب اس کی دیتھ بھی ہو گئی تھے سندس کے لڑکی کی سندس کی جی سندس کی جو ہے اس کی داد رسی ہوئی تھی جی جی گرفتار ہوئے تھے پولیس والے بقیدہ طور پہ اور ان کو ہم نے سزائیں بھی دلوائی تھی یہ وہ جیل میں بھی رہے تھے ٹھیک ہو گیا جو میں سمجھتا ہوں ملک مشتاق صاحب غالباً نامتان منسٹر کا سینئر منسٹر تھے وہ جن کے حلاف کیس تھا وہ ان کا قزن تھا جو تھانے دار تھا یعنی کہ عمران خان صاحب اس وقت دبنگ تھے ندر تھے وہ کھڑے آگے حالکہ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب ایک عام سیویلین تھے اس وقت اور وہ جو اپوزیشن میں جو تھا بندہ جو تھا وہ ایک سیاسی رہنما کا جو باہیت تھا جو بھی لیکن خان صاحب آئے اور اس کے حلاف انہوں نے بیان بھی دیا جی بالکل میں نے یہ دیکھا تھا خان صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور کرکٹر بہت عزت دی بہت بڑا ایک نام تھا دنیا میں اس وقت وائلڈ کپ بھی جیتے ہوئے تھے لیکن ان کے اندر جو میں نے لوگوں کے مدد کے لیے جو جذبہ دیکھا وہ میں نے فرس ٹائم دیکھا تھا کہ اتنے یہ پیشنیٹ ہیں اس طرح کا اگر کوئی ہمارا لیڈر سیاسی ہوگا تو ملک بہت رکی کرے گا یہ ضرور دل میں بات آئی تھی یہ اللہ اسے بڑا ریڈر پڑا ہے بہت شکریہ تھانکیو سایر